آز میں بھی سعودی والیہیت کی زیر صدارت کابینا اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے بتایا کہ عالمی برادری کو جنگ بندی کے لیے آمادہ کر رہے ہیں فلسطینی عوام کو ان کا جائز حق دلوانے کی کوششیں جاری ہیں سعودی وزارتِ قارجہ نے فوری سیز فائر اور غزہ کے لیے امداد کے بلا روک ٹوڑ تحصیل کا مطالبہ بھی کر دیا ادھر اردن کے شاہ عبداللہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو فون کر کے فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے اسٹرائل کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ یمن کے حوسی گروپ نے بھی اسٹرائل کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا ہے کروز بیزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے جبکہ بولوی اور چلی نے جنگی جرائم پر اسٹرائل کے ساتھ صفاتی تعلقات منقطع کر لیے بریزلز میں ٹرانسپورٹ یونین نے اسٹرائل کے لیے سامان کی ترسیل سے انکار کر دیا ادھر اردن کے شاہ عبداللہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو فون کر کے فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے اسٹرائل کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ یمن کے حوسی گروپ نے بھی اسٹرائل کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا ہے کروز بیزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے جبکہ بولوی اور چلی نے جنگی جرائم پر اسٹرائل کے ساتھ صفاتی تعلقات منقطع کر لیے بریزلز میں ٹرانسپورٹ یونین نے اسٹرائل کے لیے سامان کی ترسیل سے انکار کر دیا